بڑے کے بعد آپ کا سواگت ہے کبھی تقدیر ہوا کرتی تھی آج تصویر ہو گئی ہے کبھی دیوار ہوا کرتی تھی آج جر جر ہو گئی ہے ایسا ہی کچھ مرم ہے ہنمانگڑھ کے بھٹمیر قلعے کا دیکھئے سمیر آجستان کی سپیشل ریپورٹ کبھی اپنی مضبوطی کا دم بھرنے والا ہنمانگڑھ کا بھٹمیر قلعہ آج جر جر حالت میں پہنچ گیا ہے لیکن پرشاسن نیند میں ہے اور اب قلعے کی حالت کو صدارنے کا بیڑا ستھانی نواسیوں نے اٹھایا ہے انہوں نے اپنی آواز سرکار اور پرادت کو بیوہت تک پہنچانے کے لیے مہم شروع کی ہے ہنمانگڑھ کا بھٹنیر قلعہ جیسل میر کے بھاتی راجہ بھوپت سنگھ نے اپنے پتا کی یاد میں 295 ایسوی میں بنوائے تھا سن 1805 میں بھیکانیر کے راجہ سورت سنگھ نے یہ قلعہ بھاتیوں سے جیتا تھا اور اس دن منگلوار ہونے کی وجہ سے اس کا نام ہنمان جی کے نام پر ہنمانگڑھ رکھا گیا تھا یہاں پر نکلی پرانی اتحاسک وستویں بی کانیر کے میوزیم میں رکھی گئی ہیں ایک آواز اٹھائی جائے تاکہ ہنمانگڑھ کو ایک برشنی ستھال ہم بنا سکے ہمارا ایک کرم کرنا یہاں پر کام ہے اور میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگوں سے استقشل کر آکے عام لوگوں کو جھوڑ کے ایک ایسی دیوانڈ بنا دے گی ساری جنتا یہاں کی چاہتی ہے کہ اس کے برشنی ستھال بنایا جائے تو سرکار اور پراتت و ویبان کو یہاں آواز سنانا چاہتے ہیں ہم تین سال سے اس سمجھ میں پریاس کر رہے ہیں جیپیرو اور دلی جو پراتت ویبان کے اوفیسر سے ان کے ساتھ کئی بار پتر ویبار کر لیا سمیس ویگربو جب یہاں آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں ان کو کسی آنکھی جو صدار کی باتیں وہ بتاتے ہیں لیکن اوٹ کے موں میں جیرے کے سمان اس کو بجٹ ملتا ہے اور ہر بار ایک سال میں یہ ایک برج کو تیار کرتے ہیں تو تین برجیں اس کی بھی جاتی ہیں اس میں دو باتیں مانتا ہوں ایک تو پرساسن کی اندکھی دوسرا جو عام لوگ ہیں ناغرک ہیں وہ اس کی اپیکشہ کر رہے ہیں پراتت و ویباغ اور سرکار کی لاپروہی سے ہنمان گڑ کا قلعہ دھینے کے کگار پر پہنچ گیا ہے تین طرف سے آبادی سے گھرے اس قلعے کی سبھی برجیاں اور دیواریں جر جر ہو چکی ہیں برجیاں دیواریں دھینے سے کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ ادھیکاریوں کی لاپروہی کے وجہ سے یہ قلعہ آج اپنے دردشا پر آنسو بھا رہا ہے بڑی بات یہ ہے کہ قلعے کے رکھ رکھاؤ کے لیے آئے بجٹ میں برستہ چار کے شکایت ملنے پر سی بی آئی نے بھی قلعے کا دورہ کیا تھا اور رکھ رکھاؤ کے خرچ میں بڑے پیمانے پر گل بلی پائی تھی لیکن اس کے لیے ذمہ دار کسی بھی ادھیکاری پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی یہ امارتیں محض امارتیں نہیں یہ ہماری دھروہر ہے وراثت ہے اور اسے سنجوئے رکھنا بہت ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہنمانگل کا اکلو تاقلہ گاغزوں میں اتحاس بن کر رہ جائے اب اس کے جنو دوار کی لیکنے والی بات ہے کہ ان کا پریاس کیا رنگ لاتا ہے کامرہ پرسن بکاس پڑے جائے کے ساتھ وشواش کمار تمہارا جستان ہنمانگل